اگر انسان بھول کر کوئی چیز کھا لے پی لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نسیع فاقلا او شربا کہ جس آدمی نے بھول کر کچھ کھا لیا یا کچھ پی لیا فَلْيُتِمْ مَسَوْمَهُ وہ روزے کو پورا کرے اس پر کوئی قضاء نہیں کوئی گناہ نہیں کیونکہ بھول اور چوک دیا دھونوں انسان سے اللہ رب العزت نے اس سے معاف کر دیا ہے ربنا لا تُعَخِذْنَا اِنَّسِيْنَا وَخْتَعْنَا اور اسی طرح سی بخاری کے اندر حدیث بھی ہے اس حوالے سے تو یہاں اللہ رب العزت نے مندے کو گنجائش دے رکھی ہے نمبر دو مِسْوَاق کرنے سے وزون روزہ نہیں ٹوٹتا مِسْوَاق خاتتار ہو یا خوشک ہو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے ثابت ہے البتہ یہ ٹوٹھ پیسٹ استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہیے کیونکہ بعض اوقات وہ حلق سے نیچے اترنے کا اندیشہ ہوتا ہے یا اس کا ذائقہ ہوتا ہے اگرچہ اسے روزہ ٹوٹتا تو نہیں لیکن اجتناب کرنا زیادہ بہتر ہے اسی طرح اگر خود بخود کہہ آجائے بغیر کست اور ارادے کے تو اسے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس آدمی کو کہہ آجائے اس پر قضا نہیں ومن استقع فالیقضی اور جس نے جان بوجھ کے کہہ کی وہ روزے کی قضا دے یہ حدیث بالکل صحیح ہے اور کئی کتب حدیث میں موجود ہے میں بیان کر چکا ہوں اسی طرح اگر احتلام ہو جائے سوئے ہوئے یا کسی بھی اعتبار سے بغیر قصد اور ارادے کے بغیر شہبت کے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا اور عجر و سواب میں فرق نہیں پڑتا کیونکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ہمیں اللہ کی اطاعت و فرمرداری کا حکم دیا ہے اور حدیث میں بھی اسی چیز کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیثِ قدسی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ میری خاطر میری خاطر یادعو شہوتہو وطعامہو وشرابہو کہ میری رضا کے لیے میری خوشنودی کے لیے اور اس مسندہ حمد میں ابتغاء مرضاتی کے لفظ بھی موجود ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں میری خوشنودی اور میری رضا کے لیے بندہ رمضان کے دنوں میں روزے کی حالت میں اپنی خواہشات کی تکمیل بھی نہیں کرتا اور خاتا پیتا بھی نہیں سب کو چھوڑ دیتا ہے تو لہٰذا روزہ میری لیے اور میں خود اس کی جزا اور اس کا بدلہ دوں گا اسی طرح اگر بغیر قصد اور ارادے کے منی خارج ہو جائے تو اسے بھی روزے میں فرق نہیں پڑے گا نقصیر آ جانے سے روزہ نہیں ٹوٹا اور خود تھوڑی ہو یا زیادہ اسی طرح تھوک بلغم یا ایسی کو چیز مو سے اگر اندیشہ ہوا کہ حلق سے نیچے اتر گئی یا گکت میں بھی اتر گئی ہے تو انشاءاللہ اسے روزے میں فرق نہیں پڑے گا روزہ نہیں ٹوٹتا مو سے دانت سے یا کسی جگہ سے خون بیہ جائے تو اسے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ٹیسٹ کروانے کے لیے میڈیکل ٹیسٹ کروانے کے لیے خون دینے کی بعض وقت ضرورت پڑتی ہے تو ایسی کیفیت میں اگر خون دے دیا ہے کسی نے تو اس سے بھی روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا روزہ نہیں ٹوٹتا باطل نہیں ہوتا کچھ لوگ سانس کی تکلیف کے میں مبتلا ہوتے ہیں اور وہ انہلر استعمال کرتے ہیں جو پمپ ہے اکسیجن کا تمام علماء اکرام نے اس کی اجازت دے رکھی ہے یہ ضرورت ہے اور یہ غذا بھی نہیں ایک ہوا ہے تو جیسے آدمی وضو کرتا ہے ٹھنڈے پانی سے گرم پانی سے وضو کر سکتا ہے اور اس وضو میں فرق نہیں پڑتا اور اسی کے سامنے بیٹھ سکتا ہے تو اسی طرح اگر انہلر استعمال کر لیا اسے اس کے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا کلی کرنے سے ناک میں پانی ڈالنے سے بھی روزے میں فرق نہیں پڑتا البتہ ناک میں پانی ڈالنے میں موالگا نہ کرے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا تھا کہ آپ جب غسل جنابت کریں تو ناک میں پانی داخل کرتے ہوئے آپ موالگا کریں اچھی طرح خوب پانی داخل کریں ہاں البتہ اگر آپ روزے سے ہوں تو پھر اس سے اجتناب کریں اسی طرح اگر کان آنکھ ناک میں کسی نے دوائی ڈالی ہے ڈراب ڈالا ہے اور وہ حالق سے نیچے نہیں اترا تو اس سے روزے میں فرق نہیں پڑے گا البتہ اگر یہ اندیشہ ہے کہ وہ حالق سے نیچے اتر جائے گا میدے تک کون جائے گا تو پھر ایسا آدمی دن کو روزے کی حالق میں اجتناب کرے یا معمولی مقدار میں وہ یہ چیز استعمال کر سکتا ہے کھانے کا ذائقہ چھکا جا سکتا ہے اور چھکنے کے بعد تھوک دے پھر ایسا میں کوئی فرق نہیں پڑے گا خوشبو سونگی جا سکتی ہے وہ کیسی بھی ہو البتہ یہ جو بخور ہوتی ہے جو جلانے کے بعد جو دھوہ ہوتا ہے یہ کسیف اور گاڑی ہوتی ہے تو اس کے سونگنے سے بار بار سونگنے سے اجتناب کرے کیونکہ یہ بعض اوقات میدے تک اس کا ذائقہ اور اس کا اثر چلا جاتا ہے اور تقویت پہنچتی ہے تو باقی خوشبو سے کوئی حرج نہیں ہے خون اتیا کرنا اور حجامہ لگوانا یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو آج علماء اکرام میں مختلف ہی ہیں بعض علماء نے اس کو ممنوع قرار دیا ہے روزے کے منافی ہے کہ جیسے کہ کسی مریض کو ضرورت مند کو لوگ خون اتیا کرتے ہیں اسی طرح کسی مرض پر لوگ حجامہ لگواتے ہیں تو کیا روزے کی حالت میں خون اتیا کیا جا سکتا ہے یا حجامہ لگوائے جا سکتا ہے تو اس میں صحیح راجح کو جو کتاب سنت کے این موافق ہے الحمدللہ وہ یہ ہے کہ خون بھی اتیا کیا جا سکتا ہے حجامہ لگوائے جا سکتا ہے روزے کی حالت میں اور یہ سے روزہ نہ فاسد ہوگا نہ ٹوٹے گا کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ کے فضل کرم سے کیونکہ جن احادیث میں ممنوع کے لفظ ہیں وہ پہلے کی ہیں اور بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے صحیح بخاری میں ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو سائم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ لگوائی ہے سنگی لگوائی ہے جبکہ آپ روزے سے تھے صحیح بخاری کی حدیث موجود ہے اسی طرح علماء البانی رحمت اللہ علیہ نے عرباء الغلیل میں تمام وہ احادیث نکل کی ہیں جن میں حجامہ کی اجازت اور رخصت کا تذکرہ موجود ہے جیسا کہ ایک حدیث ہے رخص النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الحجامت السائم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ میں روزے دار کو حجامہ لگوانے کی اجازت دے رکھی ہے اور علماء البانی رحمت اللہ نے اس حجامہ سے ہی قرار دیا اور عرباء الغلیل میں اس کے تمام طورق نکل کر کے اس کو مرفوع اور صحیح قرار دیا ہے اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ کے بعد بھی صحابہ کرام حجامہ روزے کی حالت میں لگواتے تھے اور اس کا فتوہ بھی دیتے تھے جیسا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں متصل سند کے ساتھ یہ حدیث امام شعبہ سے لائے ہیں کہ شعبہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے صحابت بنانی کو خود سنا وہ انہوں نے پوچھا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ خادم رسول سے کہ آکنتم تکرہون الحجامت لسائم کہ کیا آپ سائم کے لئے روزہ دار کے لئے حجامت لگوانا مکرو جانتے ہیں انہوں نے کہا لا ہم نہیں اس کو مکرو جانتے الا من عجل الضعف ہاں اگر کمزوری ہو جائے کسی کو کمزوری کا اندیشہ ہے خوف ہے تو ایسی صورت میں ہم اس کو مکرو جانتے تھے اور اگر کسی کے اندر تقویت ہے ہمت ہے غسلے بالا ہے تو اس کا معنی ہے وہ لگوا سکتا ہے اسی طرح ابو دعود میں صحیح سنن کے ساتھ حدیث موجود ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مَا كُنَّا نَادَا الْحِجَامَةِ لِسَّائِمِ إِلَّا قَرَاهِيَةَ الْجَحْدِ ہم روزہ دار کو حجامہ لگوانے کو مکرو نہیں جانتے تھے الا کہ اگر وہ کسی اس کے مشکت میں پڑھنے کا اندیشہ ہوتا تو پھر ہم اس کو مکرو سمیتے تھے وگرنہ ہم اس میں کوئی کراہت کوئی حرج نہیں سمیتے تھے امام بخاری رحمت اللہ علیہ لائے ہیں کہ اکرمہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فتوہ ہے اَسَّوْمُ مِمَّا دَخْلَ وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَا صحیح بخاری میں یہ سند کے ساتھ موجود ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جسم سے کوئی چیز نکل جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا بلکہ کوئی جسم میں مادے میں کوئی چیز داخل ہو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے کوئی باہر کی چیز داخل ہو جائے تو تھوک ہے بلگم ہے یہ اندر کی چیز ہے باہر کی نہیں اسی لیے اسے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا یہ صحیح بخاری میں یہ ان کا اثر عبداللہ بن عباس کا فرمان موجود ہے امام زہری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سعید بن عبی وقاس عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کانا یجتہ میں آنے وہما سائمان کہ یہ دونوں سعید بن عبی وقاس اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ روزہ کی حالت میں سنگھی لگوایا کرتے تھے اور امام مالک رحمت اللہ علیہ نے صحیح سند کے ساتھ یجیس مطاعم مالک کا نکل کی ہے اسی طرح مطاعم مالک میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل بھی موجود ہے کہ عبداللہ بلکہ صحیح بخاری میں بھی موجود ہے کہ احتاجمع کہ انہوں نے سنگھی لگوای ہے اور بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی بتایا عبداللہ بن عباس نے کہ آپ نے روزے سے کی حالت میں سنگھی لگوای ہے یعنی حجامع کروایا ہے تو یہ روزے کے منافع نہیں اگر کسی شخص میں ہمت ہے تقویت ہے حوصلہ ہے اور کسی کمزوری کا اندیشہ نہیں ہے تو وہ خون بھی عطیہ کر سکتا ہے حجامع بھی لگوا سکتا ہے اور اگر اسے خوف ہے اندیشہ ہے کمزوری لاحق کنے کا یا کسی اور چیز کا تو پھر اس صورت میں اس کے لیے یہ مقروح ہے اسے یہ اجتناب کرے جزاکم اللہ خیرہ صلی اللہ علیہ وسلم جزا بارک اللہ علیہ وسلم